السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم تو میری یوٹیوب چینل سٹڈی ویڈ می پی کے سٹوڈنٹ آج جو ہے وہ ہم لوگ ریٹ کرنے والے ہیں ہماری فرسٹ یئر کی اسلامیات لازمی اور آج ہم ریٹ کریں گے ہماری فرسٹ یئر کی اسلامیات لازمی کے لیسن نمبر تھری کا کوسٹن نمبر تھری تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کہنا چاہوں گے اگر آپ میری یوٹیوب چینل سٹڈی ویڈ می پی کے میں نیو ہے تو پلیز سبسکرائب ٹو می یوٹیوب چینل اور پرسٹی بیل آئیکان تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں جی تو سٹوڈنٹ پہلے یہ جو ایک سب سے پہلا جو کوسٹن ہے پیچھے ہم وہ بھی ریٹ کر چکے ہیں اور کوسٹن نمبر ٹو بھی ریٹ کر چکے ہیں اب ہمارے پاس کوسٹن نمبر تھری ہے تو لانگ کوسٹن یہ ہمارے میں آپ کو بتا رہی ہوں بار بار کہ یہ لانگ جو کوسٹن ہیں ان کی سیریز چل رہی ہیں کیونکہ شارٹ کی پہلے ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں وہ ہماری پوری بک کمپلیٹ ہو چکی ہے اس لیے ہم ابھی فی الحال شارٹ کوسٹن کمپلیٹ کر چکے ہیں ابھی ہمارے لانگ کوسٹن کی سیریز چل رہی ہیں تو آج ہم کوسٹن نمبر تھری ریٹ کریں گے لیسن نمبر تھری کا بسم اللہ الرحمن الرحیم مساوات کیسے کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی معاشرے میں مساوات کیسے قائم کی مساوات یہ آپ کو میں بتا دوں یہ لیسن نمبر جو ہے وہ تھری چل رہا ہے اور لیسن نمبر تھری کا کوسٹن نمبر تھری ہے آج اور یہ جو کوسٹن نمبر تھری ہے یہ پیج نمبر ففٹی ٹو پہ ہے اور اس کا جو اس کی ہیڈنگ ہے مین وہ ہے مساوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ایک شارٹ کوسٹن بھی آ رہا ہے مساوات اور صبر و استقلال سے کیا مراد ہے تو اس میں آپ خود پوائنٹ نوٹس کر لیجئے گا کہ آپ نے کس طرح سے کیا کیا پوائنٹ اٹھانے ہیں ایک کوسٹن لونگ میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے قول و عمل سے مساوات کا جو درس دیا ہے وہ تاریخ انسانی میں اپنی مثال آپ ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک امیر و غریب شاہ و گدا آکا و غلام سب برابر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندانی اور قبائلی فخر کو مٹایا ذات پات اور رنگ و نسل کے تمام امتیازات کو ختم کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک مسجد مسلمانوں کے لئے مساوات کی ایک عملی تربیتگاہ ہے اور نماز مساوات کا بہترین مذر ہے خواہ امیر ہو یا غریب بڑا ہو یا چھوٹا سب ایک ہی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں اسلام میں بزرگی کا انحصار ذات پات اور قبیلہ و خاندان کے بجائے نیکی اور تقویٰ پر ہے حضرت محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت و خطبہ حجت الویدہ میں یوں بیان فرمایا یا ایہا الناس انہا ربکم واحدا و انہا آباکم واحدا الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی اے لوگو تم سب کا پروردگار ایک ہے اور تم سب کا باپ آدم ایک ہی ہے پس کوئی فضیلت نہیں عربی کو عجمی پر عجمی کو عربی پر سرخ کو کالے پر کالے کو سرخ پر سوائے تقوی کے مساوات کا عملی مظاہرہ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھوپی ذات بہن حضرت زینب کی شادی اپنے آزاد کردہ غلام حضرت زید سے کر دی اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹھنے کے لیے کوئی نمائی جگہ مخصوص نہ کی بلکہ صحابہ اکرام کے درمیان بے تقلفی سے بیٹھ جایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس عام مسلمانوں کے لباس جیسا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مکان نہایت سادہ اور مختصر سا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غزہ بہت سادہ ہوتی تھی مسجد قبا اور مسجد نبوی کی تعمیر کرتے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر کام کیا اس طرح غزوہ احضاب کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ خندق کھودنے میں شریک رہے جی تو سٹورنٹ فرسٹ یر کے جو سٹورنٹ ہیں آج ہم نے اسلامیات لازمی کا جو لیسن نمبر تھری ہے اس کا کوسچن نمبر تھری مساوات کے بارے میں جو ہے وہ ہم نے آج ریٹ کیا ہے اور قرآن میں جو ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا مساوات کے بارے میں وہ آج ہم نے ریٹ کیا ہے تو چلتے ہیں انشاءاللہ جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ میری یوٹیوب چینل سٹڈی ویڈ می پی کے میں نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب تو میری یوٹیوب چینل اور پریس دی بیل آئیکن تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ